جس نے اپنا راز رکھا اس نے اپنے منزل پا لی ہندان میں شور بچانا بند کر اپنی امی کو سمجھاؤ کہ کسی کو نہیں بتانا کہ آپ نے اپنے اپلائے کرنا آپ بھی سمجھاؤ یہ سمجھانا بہت مشکل ہے وہ ایک کو بتائیں گے اور اسے کہیں گے کسی کو نہیں بتانا اور وہ اگلے کو بتائیں گے وہ بھی کہیں گے کسی کو نہیں بتانا آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ آپ نے اپلائے کیا ہے وہ پوچھیں گے بیٹی کہاں نکل گی چلی جاتی ہے وہ بس ایک وہ ٹیسٹ تھا اس کا پیپر تھا چھپا کے رکھو ان چیزوں کو کیونکہ آپ کی بہن بھی ریجیکٹ ہو جائیں کون کہہ رہا ہے سیلیکٹ ہوں گی اس نے دوبارہ پلائے کرنا ہوگا دوبارہ چانس اس نے ویل کرنا ہوگا تو پھر وہ کس ہم میں سے کر پائے گی ان چیزوں کو چھپا کے رکھو آپ لوگ چھپا کے رکھو گے نا میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سارے سچے ہیں جس نے اپنا راڈ رکھا اسے اپنی منزل پا لی راڈ رکھو گے منزل حاصل کرلو گے شور مجھ آگے ویٹس اپ سٹیٹس لگاؤ گے میں لئے دعا کرو ماں باپ اور ایک مقلز استاد بیٹا پین کی واضنہ ہے ماں باپ اور ایک مقلز استاد ان دو کے لئے آپ کے لئے کوئی دعا نہیں کرنے والا جس نے دعا کرنی ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک منٹور کلیر کر دوں یہ بچے پوچھتے ہیں تینوں ٹیسٹ کے انیشیل ٹیسٹ آپ تین باری دے سکتے ہو اگر آپ تین باری انیشیل میں فیل ہو جاتے ہو وربل اور وربلہ فیل ہوتے ہو تو دوبارہ آپ انیشیل ٹیسٹ نہیں دے سکتے ہیں means آپ آئیس بی بھی نہیں جا سکتے ہیں اور آئیس بی کا ٹیسٹ آپ دو باری دے سکتے ہو انٹر کے بعد اور ایک باری گریجشن کے پاس سمجھ آگیا دیکھ لی پوائنٹس جن بچے نے میٹرک کی ہوئی ہے وہ میٹرک کے لیول بھی تین باری انیشیل دے سکتے ہیں میٹرک کے بعد اگر آپ لوگ سریکٹ ہو جاتے ہو تو آپ کا انٹر آپ کی گریجشن ایرپورس نیو بھالے خود کراتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہو تو ان چیزے کو فالو کرنا ہے پھرم اس پاس سب چیزے چلیں گے اور باقی قیسٹن جو ان سے ہیں پوچھنا کچھ ہے دن میں کوئی ہے سوال کونسی برانچ سوٹیبل ہوتی ہے برانچ کونسی سوٹیبل ہوتی ہے یہ ہر ایک کو انڈیجلی بتا سکتا ہوں ہر ایک کی پرسینٹی انڈیجلی ہے میں بھی آپ سب لوگوں سے ایک ایک کر کے ملاقات کروں گا تو پھر بتا دوں گا آپ لوگ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ آپ کے لیے برانچ کونسی سوٹیبل ہے سمپل سا کریٹریہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کے نمبر کتنے ہیں ٹھیک ہے اگر نمبر انٹر میں اچھے خاصے ہیں اور آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے اور مجبوری نہیں ہے ارفوس میں جانا تو جی ڈی پارٹ کیلئے اپلائے کرو ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں ہوئے تو پریویڈ جنورسٹی ہیں بڑی ہیں ایڈمیشن لے کے پڑھ لوگ اپنا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بابا بیمار ہوتے ہیں قرائے پر رہ رہے ہوتے ہیں بھائی سپورٹیو نہیں ہوتا ان کے معنی میں ایک ہی ہوتا ہے کہ میں نے سہارا بننا ہے وہ پھر ایسی پوسٹ کو چوز کریں اسسسٹر میڈیکل کی پوسٹ کو جانبہ سیڈز آ دی ہوتی ہیں فٹ اوٹ سیلیکٹ ہوں اور ہم بھی بابا کو سیٹل کر دیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایر فوس خواب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار ریجیکٹ ہوا میں دوبارہ پلائے کروں گا ریجیکٹ ہوا میں دوبارہ پلائے کروں گا وہ کسی ایک ایسے ٹریڈ کو چوز کر لیں جو ان کی خواہش ہے پھر اس خواہش پہ وہ ہر باری محنت کر کے کریں پہلی نیتو دوسری باری کہیں نہ کہیں وہ ہو جائیں گے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیملی کی سیلی پہ آپ کی فیملی کے محول پہ یہ ذرا نہ سوچا کرو کہ آپ کا خواب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیملی پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے اسی طرح آپ کی فیملی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نیکس کونسی ڈگری کرو گے اگر گھر والے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہو اگر سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ تھوڑی سستی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہو اور جو ابھی یہاں بیٹی میں تھی جو اٹھ کے چلی گئی ہیں یہ یونیورسٹی نہیں جاتی ہیں پرائیوٹ پڑتی ہیں جاب کرتی ہیں اپنی سیلی لیتی ہیں افورڈ کرتی ہیں لیکن ماشرہ یہ ایم کم کر رہی ہیں اپنیشن بھی انہوں نے کر لیا جو ابھی گئی ہیں یہاں سے تو یہ بات ذہن میں رکھا کر رہے ہیں یہ علینا ان کی بہن ہے آئیزہ میرے پاس ایک سپورٹ ہے جو پاکستان اے ایس ایم آفیسر ہے یہ اس کی بہن تھی جو جہاں بیٹی ہوئی تھی تو ایک سلیکٹ ہو جاتا تو دوسرا بہن پھر اپنی دوسری بہن کو بیج دیتی ہے ٹھیک ہے سلیکٹ کروانے کے لیے تو یہ سارا ہے آپ لوگ کی فیملی کے محول ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ لوگ انہیں خود اپنے گھر کے محول کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا محول پچید ہے اور انہیں ضرورت ہے امی کو پاپا کو آپ کی تو بیٹا اپنے خوابوں کو سیکریفیس کرو ان کے لیے سارا بنو اللہ آپ کا خواب خود و خود پورا کرا دے گا دیکھتے ہیں جہن سربکاروید اللہ حافظ